ویلکم بیک ناظرین سب سے پہلے بولٹن میں ذکر کرتے ہیں لاہور میں پیش آئے افسوسناک واقعے کا لاہور میں پی آئی سی میں گزشتہ روز وقلہ کی ہنگامہ آرائی کے بعد علاج معالجے کی سہولت بند ہے تاہم انتہائی تشویشناک حالت میں لائے گئے اکہ دکہ مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے ایسے مریضوں کے لیے اسپتال کے اقب میں صرف ایک گیٹ کو کھولا گیا ہے جبکہ امرجنسی آؤٹڈور کے گیٹ بند کر دیے گئے ہیں ہسپیٹل میں عملہ کتنا ہے اور تازہ ترین کیا صورتحال ہے یہ جانیں گے ہماری نمائندے امبر قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں امبر بتائیے گا تازہ ترین صورتحال کیا ہے وہاں پر جبکہ میں سے پنجاب انٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے باہر موجود ہوں اور یہاں پر پنجاب انٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا مکمل طور پر کورڈن آف کر دیا گیا ہے جس طرح سے کل یہاں پر بکلا گردی گردی کی گرد جس طرح سے اس پورے جو ہے وہ امارت کے شیر سے توڑا گیا یہاں پر مریضوں کو نقصان پہنچایا گیا ان کے لواحیقین کو نقصان پہنچایا گیا اور تمام طرح جو ہے وہ یہاں پر علاج مولجہ موطل کیا گیا بکلا گردی جانب سے اس کے بعد جو ہے اب یہاں پر داکٹرز نہ ہونے کے برابر ہیں کوئی بھی سٹاف اب اندر موجود نہیں ہے مکمل طور پر پنجاب Institute of Cardiology کی امرجنسی یہاں پر OPDs کے علاوہ یہاں کا اندور ہر چیز مکمل طور پر بند ہے صرف جو ہے وہ CCU3 میں چند مریضوں کو لے کے جایا گیا ہے جو کہ انتہائی critical مریض ہیں اور ان کو صرف دیکھا جا رہا ہے لیکن تمام طرح جو دیگر مریض تھے ان کو یہاں سے کہیں اور منتقل کر دیا گیا ہے یا تو کسی یہاں اور different hospitals پر ریفر کیا گیا ہے اور گیا واپس جو ہے وہ گھر بھیج دیا گیا ہے تقریباً پانچ سے چھ ہزار مریض گزشتہ روز متاثر ہوئے ہیں کہ جس کے باعث جو ہے وہ ان کو گھروں میں یا تو بھیج دیا گیا یا ان کو جو ہے ان کے آپریشنز موت تک کیے گئے ان کی جو جتنی بھی یہاں پر ایک دن میں ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر جو ہے وہ آپریشنز کیے جاتے ہیں انجیو گرافی کی جاتی ہیں انجیو پلاسٹی کی جاتی ہیں وہ تمام طرح مریض جو ہیں وہ یہاں پر متاثر ہوئے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ وزیرت سے ہے ڈاکٹر یازمین راشت جو ہے وہ بھی اندر موجود ہیں اور ان سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر جو ہے کل مکلا گردی میں جو نقصان ہوا ہے جو کہ جو پنجاب انٹیویٹ آف کارڈیالوجی کا نقصان ہوا ہے اور جو یہاں پر ڈاکٹرز کا نقصان ہوا ہے جو کہ عملے کا نقصان ہوا ہے یہاں پر جو گاریاں توڑی گئی ہیں ان تمام تنقصان کو جو ہے وہ کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور مالی مومنت کی جائے گی اور ہر طرح سے جو ہے وہ یہاں پر ڈاکٹرز کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن اس سے کپل جب ہم دیکھ رہے تھے کہ پنجاب انٹیویٹ آف کارڈیالوجی اور یہ وکلا کا جو موملہ جب ساتھ گرم تھا تو اس وقت حکومت کی طرف سے کوئی بھی سامنے نہیں آیا کسی نے بھی اس موملے کو جو ہے وہ خطب کروانے کی سلجھانے کی کوشش نہیں کی گئی اور جب جو ہے وہ موملات کا ایک حد سے زیادہ بگڑ گئے تو اس کے بعد ہمیں نظر آیا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پولیس نے اپنا رول پلے کیا اور صبح جب یہاں پر وکلا پہنچ رہے تھے تو اس وقت بھی جو ہے وہ کہیں پہ بھی ہمیں نظر نہیں آئے کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ یہاں پر دیکھا کہ پہلے تو وکیلوں کو نہیں روکا جس طرح سے وہ امرجنسی میں داخل ہوئے جس طرح سے انہوں نے امرجنسے کے دروازے تھوڑے لیکن جب موملہ بہت زیادہ قراب ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے یہاں پر آنسو گیس کے شیرنگ کی گئے اور وکلا کو جو ہے وہ یہاں پر روپنے کی کوشش کی گئی سیسٹی نے فوٹیجز میں سامنے آئی ہے اور اندر کے جو سیسٹی پر فوٹیج آج تازہ ترین سامنے آئے اس کے مطابق صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کس طریقے سے اکلا جو ہے وہ امرجنسی کے سی سی یوں کے اور آپریشن تھیٹرز میں داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر ایک ایک چیز کو نقصان بنچایا ہے مشینری کو نقصان بنچایا ہے وہاں پر جو ہے انہوں نے تمام تر جو ہے وہ جو دیگر سامان تھا اس کو نقصان بنچایا ہے مریضوں کو زبرتستی بستروں سے اٹھا کے کہیں اور پھیکا ہے دوکتروں کو مارا پیٹا ہے جس کے بعد جو ہے وہ آج اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر پنجاب انسیٹوٹ آف کارڈیولوجی وہ مکمل طور پر جو ہے وہ کام بند کر دیا گیا ہے سوائے سی سی یو تھری کے جو کہ اس بیڈلنگ کے اقب میں ہے جہاں پر چند اکا دکا جو ڈاکٹرز ہیں وہ ان مریضوں کو دیکھ رہے ہیں جو کہ انتہائی کرٹیکل ہے پولیس نے پورا کورڈن آف کیا ہوا ہے کسی کو جو ہے وہ اندر جانے کی اجازت نہیں ہے صبح تک میڈیا جو ہے وہ اندر جا سکتا تھا لیکن اب میڈیا کو بھی اندر جانے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی گئی اور مکمل طور پر سیڈیا کو کورڈن آف کر دیا گیا ہے اور ہر طرح کی عام دورف اندر جو ہے وہ موت تل کر دی گئی ہے مریض یہاں پر آ رہے ہیں پتیشان ہیں بار بار سوال کر رہے ہیں ایون میڈیا سے سوال کر رہے ہیں کہ کل یہاں پر یہ جو معاملہ ہوا تو مریض کہا جائے اچھا ٹھیک ہے امبر یہ بتائے گا جیسا کہ آپ نے ابھی ہمیں یہ بتایا کہ صرف کرٹیکل پیس کو وہاں پر چیک کیا جا رہا ہے ڈاکٹرز کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے ان کا اگلا لاحی عمل کیا ہوگا اور حالات معمول کے مطابق ہو جائیں گے کیونکہ یہ جو انہوں نے بائیکوٹ کیا کام کا اس سے عام مریض یا جو دیگر لوگ ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں تو ڈاکٹرز کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے کچھ اعلان کیا ان کی جانب سے کچھ اعلان سامنے آیا ہے جی بلکل ینگ ڈاکٹرز کا تو یہی کہنا ہے کہ ان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے اور جو یہاں پر جس طرح سے کل گھنٹا گردی کی گئی اور جس طرح سے پلا گردی کی گئی تو اس کے بعد ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے لیے سیکیور ہی نہیں ہے کہ ہم یہاں پر علاج مولا جاہد کریں سیکیورٹی لیجسلیشن کے بھی بات ہوئی اور یہ سیکیورٹی بل جو ہے وہ قریباً ایک سال سے مہکبہ سہت کے پاس موجود ہے لیکن یہ سیکیورٹی بل کے اوپر سب تک کوئی کاربائی نہیں کی گئی تو ڈاکٹرز نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ سب سے پہلے سیکیورٹی بل یہاں پر لے کے آیا جائے یہاں پر ڈاکٹرز کو یہاں پر ہسپتالوں کے عملے کو سیکیورٹی فراہم کی جائے اس کے بعد ہی یہاں پر کام شروع کریں گے اور جس طرح سے بیلڈنگ یہ والے مکمل طور پر ببکل خراب ہو گئی ہے اتنی شدید متاثر ہوئی ہے کہ یہاں پر تو علاج مولا جا ہو ہی نہیں ہی سکتا ہے کہ جب تک اس بلڈنگ کو دوبارہ سے سہی نہ کیا جائے یہاں سے سفائی سترائی نہ کی جائے اور یہاں پر جو سمام نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ نہ کیا جائے جو مشینری توڑی گئی اس کا ازالہ نہ کیا جائے تو اگر یہاں پر ڈاکٹرز آ بھی جائیں گے تو وہ کس علاج کریں گے کیونکہ یہاں پر پوری بلڈنگ کلہ گردی کی طرف سے خراب ہو گئی ہے سے آگے بڑھائیں آپ کو خبر دیں گے کہ سی سی پیو لاہور زلفقار حمید کا کہنا ہے کہ واقعہ ہونے سے پہلے کوئی اقدام نہیں کر سکتے تھے پولیس آفیسر وکلا کے ساتھ آئے اور راستے میں انہیں روکتے رہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پولیس نے معاملے کو اچھی طریقے سے ہینڈل کیا دو دفعہ پولیس نے ان کو باہر پوش آٹ کیا لیکن اس کے بعد جو تھرڈ ٹائم جس وقت وہ اندر گئے پولیس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا تو وہ یوز اف فورس کریں اور وہ انہوں نے جتنا نیسیسری اور اپروپریئیٹ منیموم یوز اف فورس کر کے اور ان کو یہاں سے ہٹایا اور آگے سے جو آپ نے دیکھا کہ لاؤ نے اپنا پورس لیا ہے کیسز ریجسٹر ہو چکے ہیں اور ریسٹس جو ہیں وہ ہو رہی ہیں اب جو آگے قانونی کاروائی ہے کہ یہ سٹن پرووکیشن پہ اقتام یہ ہوا ہے سیکوئنس او ایونٹ پہلے سے پلینڈ نہیں تھا تو ظاہر ہے اس کی پہلے جو ارلیئر انٹیلیجنس کا تو کوئی قویسشن ہی آرائز نہیں ہوتا چونکہ موقع بھی سارا کچھ ہوا پولیس نے ان کو مستقل انگیج رکھا ہمارے ایس ایس پی آپریشن مسلسل ان کے ساتھ تھے ایس پی سیٹی مسلسل ان کے ساتھ پیدل آل داوے آئے ہیں اور وہ ان کو راستے میں چائنہ چوک پہ بھی اور اس سے پیچھے فیصل چوک پہ بھی انہوں نے روک کے ان کو انگیج بھی کیا تو یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ پولیس اس پر کار نہیں رہی تھی لیکن یہ ضرور ہے کہ جب تک کوئی ایسا ایونٹ نہ ہوتا کہ جس کی وجہ سے یوز آف فورس کرنا پڑتا اس سے پہلے یہ ویسے بھی مراسب نہیں تھا ناظرین آپ کو بتائیں کہ لاہور میں ایک طرف وقلہ ہر تال پر ہیں تو آئندہ کے لاحے عمل کے لیے اہم اجلاس بھی جاری ہے لاہور ہائی کورٹ بھار اسوسییشن کے اجلاس میں گرفتاریوں کے خلاف لاہے عمل تیہ کیا جا رہا ہے اجلاس کے بعد وقلہ کی جانب سے ریلی بھی نکالی جائے گی اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندی عبدالرحمن ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالرحمن بتائیے گا کہ وقلہ دہشت پھیلانے کے بعد کام چوری کا بھی بھرپور مظاہرہ کر رکھے ہیں اجلاس کے دوران کیا لاہے عمل تیہ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے کوئی اطلاعات سامنے آئی ہے اسے بالکل پی آئی سی میں وقلہ کی گرفتاریوں کے حوالے سے آج پنجاب بان کونسل کی اپیل پر وقلہ کی جانب سے ہرتال کا سلسلہ جاری ہے جبکہ اکسریتی وقلہ جو ہیں اپنے مقدمات کی سلسلے میں عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ سیشن عدالتوں اعتصاب عدالتوں اور سیول عدالتوں میں بھی وقلہ کی اکسریت عدالتوں میں پیش نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے مقدمات ہزاروں مقدمات جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں جبکہ سائلین جو ہیں ان کو مایوس لوٹنا پڑا ہے یہاں یہ بھی اتازہ چلوں کہ آج جو بڑے بڑے کیسے سے ان میں بھی ملدموں کو سیکیورٹی خرچات کے پیش نظر عدالتوں میں پیش نہیں کیا گیا جبکہ دوسری جانب جو ہیں عام ملدم جو تھے انہیں بھی عدالتوں میں اسی بناہ پر پیش نہیں کیا گیا کہ کہیں کوئی ناخشبار واقعہ پیشنا آجے جبکہ عدالتوں کی جانب سے ان مقدمات میں اگلی تاریخیں دے کر سائلین کو واپس سروانہ کر دیا گیا ہے یہاں یہ بھی بتاظر چلوں کہ آئندہ کا لاحافظ سیاء کرنے کے لئے پنجاب بار کونسل کی اپیل پر جو ہے لاہور ہائی کورٹ اور لاہور بار کے وکالہ کی جانب سے جنرل ہاؤس کا اجلاس منقض کیا گیا جس میں پوری طور پر ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی گی ہے جبکہ بہت بڑی تعداد میں نوجوان وکالہ جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ بار کے ہاتھے میں جمع ہیں اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اس جلاس میں ہونے والی پیش رفت سے جو ہے وہ جو بھی پیش رفت ہوگی اس حوالے سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو ہوتے داران ہیں وہ آ کر جنرل ہاؤس کو آگاہ کریں گے جس کے بعد جو بھی لاحامل ہے وہ تیہ کیا جائے گا پنجاب بار کونسل کی جانب سے گزشتہ روز ایک پیش رفت کے ذریعے یہ کہا گیا تھا کہ پنجاب بار کے تمام بار ایسوسیشن جو ہے وہ جنرل ہاؤس کا مضمتی اجلاس جو ہے وہ منکت کریں اس کے بعد ریلیاں بھی نکالیں جبکہ ابھی جو چونکہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا اجلاس جاری ہے اور اس اجلاس میں جو بھی فیصلہ کیا جائے گا اس کی روشنی میں ٹھیک ہے یعنی اجلاس ابھی جاری ہے اور اجلاس میں آئندہ کا لاحی عمل تیہ کیا جا رہا ہے بہت شکریہ عبدالرحمن آپ نے تفصیلیں آگاہ کیا تو ناظرین لاہور میں پی آئی سی کے امرجنسی میں وقلہ کے گھسنے کی ایک فٹیج منظر عام پر آ گئی ہے وقلہ گروہ کی شکل میں اندر آئے سامنے آئے ہر چیز اٹھا کر پھینکتے گئے ڈنڈے برساتے ہوئے قیمتی چیزوں کو توڑا گیا امرجنسی وارڈ کو میدان جنگ بنا لیا گیا وقلہ نے اسپتال کے عملے مریضوں اور لواہکین کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا علی شراز بتائیے گا اس فٹیج سے متعلق کیا کچھ اس میں نظر آ رہا ہے اور کیا پولیس اس کی مدد سے کوئی گرفتاریاں کر رہی ہے جو پی آئی سی میں میدان جنگ دگا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو پی آئی سی کے سی سی تی وی کیملے ہیں ان کی فٹیج کا آج معنیہ کیا گیا ہے اس فٹیج کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ وقلہ کتنی بڑی تعداد میں وہ پی آئی سی کے اندر داخل ہوئے اور خالی داخل ہی نہیں ہوئے بلکہ ان کے ہاتھوں میں جو ڈنڈے تھے وہ بھی ان کے ہاتھوں میں تھے اور جبکہ وہاں پر آگ بجانے والے علاہت لگے ہوئے تھے ان علاہت کو بھی اکھیڑ کر انہوں نے شیشے توڑے اور اس کے بعد جو امرجنسی کی انٹرس تھی اس کے ساتھ جو کیش کانٹرل جہاں پر مریضوں کی انٹری کی جاتی ہے اس کیش کانٹرل کو بھی توڑا اس کے شیشے توڑ دیئے اس کے ساتھ جو مریضوں کے بیڈ تھے جہاں پر مریض جو لیٹے ہوئے تھے وہاں پر آتھ اور انہوں نے خوفہ راز جب پیدا کیا اور ڈنڈے سوٹوں کے ساتھ لوگوں کو ڈرائیا اور وہاں پر کافی سارے ایسے جو لوگ تھے جو اپنے پیشنٹ کو اٹھا نہیں سکتے تھے ان کی جانب سے جب بار بار اتراز کیا گیا تو ان پر تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا اسی صورتحال کے پیشنظر جو ہے آج پولیس نے ان تمام سیسی ٹی وی کیمبروں کی فوٹیج جو ہے وہ ریکارڈ میں رکھ لی ہے اور اس کے مطابق دیکھا جا رہا ہے کہ جن جن لوگوں کی شکلیں کلیئر ہو رہی ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ گرفتاریوں کا بھی عمل کیا جائے گا اور یہ جو وکلا کی جو بڑی طرحات اندر آئی ہے یہ نہ صرف ایمرجنسی میں بلکہ آئیسیو وارڈ میں اور جو ایمرجنسی کا جو آئیسیو وارڈ ہے وہاں پر بھی جا کر انہوں نے توڑ پوڑ کی ہے اس کی وجہ سے جو ایمرجنسی کا ایریا ہے اور سیسیو کا جو ایریا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایم ایس آفیس کی جتنی سائیڈ ہے وہ تمام علاقے کو جو ہے وہ توڑ پوڑ کا جو ہے نشانہ بنایا ہے اس کے ساتھ ساتھ جس طرح وہاں سے سیسی ٹی وی کیمرے کی آپ پولیس دیکھتے ہیں جس طرح انٹر ہوتے ہیں انٹر ہوتے ساتھ ہی جتنے بھی شیشے ہیں وہ تمام شیشے جو ہیں جو حفاظتی علاق سگائی ہوتے ہیں فائر علاق ان کو کھیڑ کے ان شیشوں کو پرپارا گیا اس نقصان کے حوالے سے مزید بھی شواہد اب آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی ہے جس میں وقلہ کو غنڈا گردی کرتے ہوئے اور توڑ پوڑ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے علی شراز شکریہ آپ کا ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری لاہور میں وقلہ نے پی آئی سی جو تماشا لگایا وہ سب کے سامنے ہیں قانون کی کتاب پڑھنے والے شاید انسانیت کا سبب بھی بھول چکے ہیں شرمناک واقعے پر نادم ہونے کے بجائے ڈھٹائی سے آج عدالتوں کا بھی بائیکارٹ کرنے کا اعلان کر دیا جس سے سائلین کو شدید پریشانی کا سامنا ہے سندھ بار کانسل بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کے وقلہ نے ہرطال سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے ریپورٹ دیکھئے انجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں کھلی غنڈا گردی اور صفاقیت دکھانے والے وقلہ کے ایک جتھے کی ڈھٹائی برقرار وقلہ نے شرمناک واقعے پر نادم ہونے کے بجائے دھڑالے سے آج عدالتوں سے بائیکارٹ کا اعلان کر دیا قانون کی کتاب پڑھنے والوں نے اپنے پاؤں تلے قانون کو روندہ ہسپتال پر دھاوہ بولا اور دل کے ہسپتال میں سنگ دلی کی انتہا کر دی مگر نہ کوئی احساس ندامت نہ شرم ساری اور نہ ہی کوئی ملال چند شر پسند وقلہ قانون کی گرفت میں آئے تو پنجاب بار کانسل واقعے کی مضمت کے بجائے ان کی پوشت پر کھڑی ہو گئی اعلان کیا کہ آج کوئی وکیل عدالتوں میں پیش نہیں ہوگا بپھرے وقلہ نے گزشتہ روز مریضوں ان کے لوہائکین اور عام شہریوں کو اس عذیت سے دوچار کیا کہ ان کے اس فیل سے انسانیت بھی شرما جائے جبکہ آج ہرتال کر کے سائلین کو زلیل و خار کرنے میں بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی دور دراز سے آنے والے ہزاروں سائلین کیسز کی سمات ملتوی کے باعث گھروں کو لوٹ گئے سن بار کانسل قیبر پختونخواہ اور بلوچستان کی وقلہ تنظیموں نے ہرتال سے مکمل لا تعلقی کا اظہار کیا ہے جبکہ پاکستان بار کانسل نے بھی ہرتال کے حوالے سے کوئی واضح اعلان نہیں کیا سن بار کانسل نے ہرتال سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے جبکہ پاکستان بار کانسل نے بھی شدت پسند وقلہ کی ہرتال کی مکمل طور پر حمایت نہیں سبھی آپ کو خبر دیں کہ وقلہ نے کل دل کے ہسپیٹل میں جو ادھر مچایا اس کی وجہ کچھ اور نہیں سوشل میڈیا پر وائرل صرف ایک ویڈیو تھی جس کی بنیاد پر وقلہ ہتھے سے اکھڑ گئے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ویڈیو پر وقلہ کا ایکشن بھی غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا فساد کی جڑ صرف یہ ایک ویڈیو ہی نہیں بلکہ سوشل میڈیا پر چلنے والے وقلہ کے اشتیال انگیز بیانات بھی تھے مزید اس ریپورٹ میں دل کے ہسپتال پر حملے کے پیچھے ایک کہانی کیا تھی آئیے فلیش بیک میں دیکھتے ہیں یہ ہے ڈاکٹر عرفان جنہوں نے کچھ دن پہلے پی آئی سی میں ہی وقلہ اور ڈاکٹرز کے درمیان ہونے والی جھڑپ کا احوال سنایا لیکن وقلہ نے ڈاکٹر کی اس تقریر کا جواب تقریر یا دلیل سے دینے کی بجائے طاقت کا استعمال کیا ایک خاتون وکیل نے اس تقریر کے جواب میں اشتیال انگیز تقریر کر کے وقلہ کے جتھے کو پی آئی سی پر حملے کی دعوت دی خاتون وکیل کی زبان سے نکلنے والے الفاظ نے وقلہ کو عدالتوں سے نکال کر پی آئی سی کے سامنے لا کھڑا کیا وقلہ نے پی آئی سی کی طرف مارچ شروع کر دیا وقلہ حملے سے پہلے تبلے جنگ بجاتے رہے یہ ڈاکٹر کی موت ہے یہ سمندر دیکھو ڈاکٹر یہ سمندر دیکھو ڈاکٹر پھر کیا تھا بات زبان سے گریبان ہی نہیں بلکہ جلاو گھراو تک جا پہنچی وقلہ نے پولیس کی گاڑی جلائی ہوائی فائرنگ کی گاڑیاں توڑیں ہسپتال کی اینٹ سے اینٹ بجا دی کئی مریض علاج نہ ملنے پر دم توڑ گئے وقلہ نے صحافیوں کو بھی گنڈا گردی کا نشانہ بنایا لیکن جب حملہ ختم ہوا تو پتا چلا کہ جس ڈاکٹر کی پرانی ویڈیو کو بنیاد بنا کر دھاوہ بولا گیا اس ویڈیو پر ڈاکٹر پہلے ہی معافی مانگ چکے تھے اور معاملہ رفع دفع ہو چکا تھا لیکن وقلہ نے بغیر کسی تصدیق کے غلط فہمی کی بنیاد پر صرف ایک ویڈیو پر اودھم مچا دیا ذرا سنیں ڈاکٹر ارفان نے کیسے اس ویڈیو کی وضاحت کی ہم نے تمام رجشیں بھلا کے اور تمام تر جو باتیں ہوئی تھیں ان سب کو بھلا کے ہم نے اپنے وقلہ بھائیوں کو ٹیبل پیانے کی دعویٰ دیتی اور ہم نے اپنی تمام باتوں پر کہا تھا کہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں اس بات کی اگر آپ کی دلہ داری ہوئی ہے تو ہم اس سے معافی مانگتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ قانون اور دلیل کی بات کرنے والے ایک ویڈیو کو بھی برداشت نہ کر سکے ویڈیو کا جواب ویڈیو کی بجائے ہسپتال پر حملہ کر دینا کون سا قانون سکھاتا ہے وقلہ جیسا پڑھا لکھا طبقہ سوشل میڈیا کی ایسی ویڈیو کے ہاتھوں کیسے ولن بن سکتا ہے کیا ایک غلط فہمی وقلہ کو ایسے ہی دہشتگردی پر مجبور کر سکتی ہے قانونی جنگ لڑنے کے ماہر وقلہ اگر ہسپتالوں کو ہی میدان جنگ بنائیں گے تو سوال تو اٹھیں گے وہ ہسپتال جو جنگ کے دوران بھی محفوظ سمجھے جاتے ہیں وقلہ کے ہاتھوں کیسے غیر محفوظ ہو گئے اور فساد کی جڑ نکلی صرف ایک غلط فہمی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس پرانی ویڈیو نے آگ لگائی جس پر ڈاکٹرز پہلے ہی معافی مانگ چکے تھے ناظرین ادھر فیصل آباد میں کسٹم حکام کی بڑی کار روائی دو ٹرکوں میں سمگل چودہ غیر ملکی کاجو پکڑ لیا گیا ہے پکڑے جانے والے ایک سو چالیس ٹن کاجو کی قیمت چھے کروڑ ہے کاجو فیصل آباد سے خوشاب اور راولپنڈی سمگل ہو رہے تھے فیصل آباد سے آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کیا جارہا ہے اور آپ ٹیلی وین سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں وہ ٹرک جن میں کاجو کو پکڑا گیا ہے اور کسٹم حکام نے ایک بڑی کار روائی کی ہے دو ٹرک پکڑے گئے ہیں سمگل چودہ غیر ملکی کاجو پکڑ لیا گیا ہے مزید جانتے ہیں ہمارے ساتھ نمائندہ آپ نیوز موجود ہیں بتائیے گا دو ٹرک پکڑے گئے ہیں ہم تو یہ خبریں پہلے سنتے رہے چلاتے رہے کہ منشیات کبھی ہیروین اور اس طرح کی چیزیں سمگل ہوتی ہیں یہ عوام ناس کے لئے تو نئی چیز ہے کہ کاجو اور چلغوزے اور اس طرح کی چیزیں سمگل ہو رہی ہیں بتائیے اس خبر سے متعلق جی بلکل آت صبح کسٹم حکام نے ایک بڑی کار روائی عمل میں لائی ہے جس کار روائی کے نتیجے میں دو جو ٹرک ہیں ان کو کبزے میں لیا گیا جب ان ٹرکوں کو جو کبزے میں لیا گیا تو ان میں سمگل چودہ غیر ملکی جو کاجو تھے وہ برامت کیے گئے کسٹم مقام کی بروق کروائی کرتے ہوئے تقریباً چھ کروڑ مالیت کے ایک سو چالیس ٹرن کاجو جو تھے وہ برامت کیے گئے جو کہ فیصلہ بات سے خوشاب اور خوشاب سے بھی آگے راوائی پنڈی سمگل کیے جاتے تھے اس سلسلے میں اڈیشنل کلٹ جو غلام نبی کمبو صاحب ہیں انہوں نے پوری ٹیم کی قیادت کی جنہوں نے ریڈ کیا اور اس سلسلے میں ان سے جب وضاحت مانگی گئی کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کتنا ایک بڑا سرکل تھا جو کام کر رہا تھا تو انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس مقرد شدہ جو کاجو ہیں اس کی مزید جو اہم برامتز وہ بھی کی جائیں گے اور اس کی تقریباً ناظر جو ہے وہ پچاس کروڑ تک متوقع کی جاری ہے ٹھیک ہے پچاس کروڑ روپے تک کے کاجو پکڑے جانے کے پہلے بھی اس طرح کی کارروائیاں ہوئی ہیں اور اب دو ٹرک پکڑے گئے ہیں جس میں چالیس ٹن کاجو کی قیمت چھے کروڑ بتائی جا رہی ہے بہت شکریہ عدیل خالد آپ نے بتایا مندی بہاودین سے آپ کو اہم خبر دیں جہاں سیشن کورٹ کے بہار موٹر سائیکل سوار ملزموں کی فائرنگ سے پیشی پر آیا ایک شخص جان بہاق جبکہ دو زخمی ہو گئے مقتول عارف اپنے ساتھیوں کے ہمراہ عدالت پیشی سے واپس جا رہا تھا کہ مخالفین نے فائرنگ کر دی لاش پوس ماتم کے لیے ہسپیٹل منتقل کر دی گئی ہے پولس کے مطابق دونوں گروپوں میں ایک ایک اٹھ زمین کا تنازہ چل رہا تھا ایک سال کے دوران چار افراد قتل اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے کاشف نسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف بتائیے گا فائرنگ کرنے والے گرفتار کی افراد کی گرفتاری عمل میں لائے گئی ہے جی نہیں ابھی تک جونسہ ہے چھاپے مارے جا رہے ہیں اس کے لیے ٹیم بنا دی گئی ہے ڈی پیو منڈی باہدین ناصر چالک تو اس میں جونسہ ہے ابھی تک کوئی بھی عمل درامت نہیں ہوا کوئی بھی ملزم ابھی تک پکڑا نہیں گیا ٹھیک ہے کاشف نسیم ہمیں تفصیل ناغا کے رہے تھے کاشف بہت شکریہ اب آپ کو بتائیں کہ سنگین غداری کیس خصوصی عدارت کے حکم ناموں پر لاہور ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار کوئی وضاحت کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے حکومت پر فیصلے میں تاخیری حربوں کا الزام آئیت کیا گیا ہے درخواست لاہور ہائی کورٹ بار راولپنڈی بینچ کے سابق صدر توفیق آصف کی جانب سے دائر کی گئی ہے جس میں وزارت داخلہ پرویز مشرف خصوصی عدالت اور وفاقی حکومت کو فریق بنایا گیا ہے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ موجودہ حکومت نے وزارت داخلہ میں پرویز مشرف کا قریبی مددگار تائیونات کر رکھا ہے سنگین غدداری کیس میں تاخیری حربیں اپنائی جا رہے ہیں معاملے میں ایک درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت سے کیس کا تمام ریکارڈ طلب کر رکھا ہے جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف برزی کے مترادف ہے اسی حکم کے باعث خصوصی عدالت پانچ دسمبر کو فیصلہ بھی نہیں سنا سکی اور دوسری جانے وزیراعظم کی معاون خصوصی فردوس آشکوان کا یہ کہنا ہے کہ لیگی دور حکومت میں قطر سے الان جی کی درامت میں خوش شبہ مالی بیکائدیاں سامنے آ رہی ہیں جس کے باعث عوام کو مہنگی گیز خریدنی پڑ رہی ہے فردوس آشکوان کا اپنے ایک ٹوئٹ میں کہنا تھا کہ الان جی درامت پر آرڈٹ ریپورٹ شاہد حغان عباسی نے دعووں کی نفی کی ہے انہیں ایک سو آٹھ عرب کی بیکائدگیوں اور سارفین سے ساڑھے چار عرب اضافی وصولیوں کا جواب دینا پڑے گا فردوس آشکوان نے کہا کہ عوام کو مہنگی گیز خریدنی پڑ رہی ہے تو اس کے پیچھے کٹ پتلی وزیراعظم کی کارستانیاں ہیں سیاسی انتقام کا راگل اپنے اور خود کو بے گناہ قرار دینے والوں کا دامن داخدار ہے قومی خزانے کو چونہ لگانے والوں سے ایک ایک پائی وصول کی جائے گی اور ابھی آپ کو بدلتے ہیں موسم کے حوالے سے بریکنگ نیوز دیں گے کہ ملکہ کوحسار مری میں ورفباری شروع ہو گئی ہے جس سے علاقے میں سردیک شدت میں اضافہ ہو گیا ملک پھر سے آئے ہوئے سیاہوں کی بڑی تعداد ورفباری سے لطفندوز ہو رہی ہے یہ کچھ مناظر بھی ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ملکہ کوحسار مری میں ورفباری کا آغاز ہو گیا ہے جس سے علاقے میں سردیک شدت میں بھی مزید اضافہ ہوا ہے جبکہ ملک پھر سے آئے ہوئے سیاہوں کی بڑی تعداد اس نظارے سے لطفندوز ہونے کے لیے وہاں پر پہنچ گئی ہے اب رکھ کرتے ہیں شہر قائد کی جانب کراچی میں مختلف علاقوں میں بادل برس گئے جس کے بعد شہر قائد کا موسم سرد اور خوشگوار ہو گیا موسم کا حال بتانے والوں نے ہلکی بارش کا سلسلہ شام تک جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے اس بارے میں مزید جانتے ہیں آپ نیوز کے نمائندے تنمیر بحلیم سے تنمیر بتائیے گا محکمہ موسمیات موسم کے بارے میں کیا بتا رہا ہے اور شہری کس طرح سے لطفندوز ہو رہے ہیں بلکل بارش کے بعد شہر کراچی کا موسم ایک بار پھر سوہانہ ہو گیا ہے شہر کراچی کے مختلف علاقے جن میں کلفٹن، آل سٹی، شارہ فیصل سرجانی ٹاؤن اور دیگر علاقے شامل ہیں جہاں گودشتہ رہا ہے کئی ہلکی، کئی تیز بارش کا سلسلہ جاری رہا محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کراچی کا درجہ رہارت کم سے کم 18 سنٹی گریٹ تک پہنچا ہے اور اس وقت بھی جو موجودہ درجہ رہارت 22 سنٹی گریٹ بتایا جاتا ہے محکمہ موسمیات کے جانب سے امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ بارشوں کے بعد موسم مزید سرٹ ہوگا شہری بہت زیادہ خوش نظر آتے ہیں کیونکہ ابھی اس وقت مطلعہ بلکل سٹاف ہے دھوپ نکلی ہوئی ہے اور اس وقت دیگر تفریح پار کے باہت شہریوں کی بہت بڑی تعداد اس موسم سے لطف فٹانے کے لیے موجود ہے ہاں میرے اکب میں دیکھ سکتے ہیں کہ اسکولوں سے چھٹی ہو کر بچوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پر انجوائیمنٹ کے لیے پہنچی ہوئی ہے اور محکمہ موسمیت کا یہی بتانے ہے کہ جو بارش بڑھسانے والا سسٹم ہے آج شام کراجی سے نکل جائے گا ناظرین راولپنڈی میں پاک شری لنکا ٹیسٹ فریکٹ میس کے دوسرے روز بارش کی وجہ سے کھیل روک دیا گیا ہے سٹیڈیم میں موفت انٹری کی بہاوجود سٹیڈیم میں شائکن کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے جانتے ہیں آپ نیوز کے نمائندہ یاسر نظر سے یاسر بتائیے گا آپ کے پاس مزید اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں جی بالکل اس وقت میں راولپنڈی سٹیڈیم میں موجود ہوں وقتنف وقتن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بادلوں کی پہلے آنکھ مچولی جاری تھی اب بارش کا سلسلہ وقتنف وقتن جاری ہے پہلے صبح جب آج دوسرے دن کا کھیل شروع ہوا تھا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ الکی بارش ہوئی لیکن اس کے بعد بارش رک گئی تھی میچ جاری تھا اب دوبارہ بارش شروع ہوئی ہے جس کی وجہ سے اب دوبارہ میچ رک گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آج چیئرمن پی سی بی سی او پی سی بی وہ بھی یہاں موجود تھے انہوں نے بھی آج میڈیا سے بھی گفتگو کی اور آگے کی جو کرکٹ کے حوالے سے حکمت عملی ہے اس حوالے سے بھی اگاہ کیا محکمہ موسمیات نے بھی آج یہ کہا ہے کہ بارش اور جو دوب کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا بادلوں کی اسی طرح آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہے گا تو اس وجہ سے اب اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ جو ہی دوب نکلے گی دوبارہ یہاں کراؤڈ آنا شروع ہوں گے رشت بڑے گا لیکن کل یہاں جتنا رشتہ آج ہمیں دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ پہلے سے محکمہ موسمیات نے بارش کی جو پیشنگوئی کی تھی اس کی وجہ سے اب جو میچ ہے بارش کی وجہ سے رکا ہوا ہے جی یاسے نظر شکریہ آپ کا اب آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان سے سری لنکن کرکٹ آفیشلز نے ملاقات کی عمران خان نے سری لنکن ٹیم کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہا راول پنٹی ٹیسٹ میں پہلے روز کھیل کے بعد مہمان ٹیم کے آفیشلز نے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی جس میں وزیراعظم نے مہمانوں کا پاکستان کا تاریخی دورہ کرنے پر شکریہ آدھا کیا وزیراعظم عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ ملک میں ٹیسٹ ٹریکٹ کا دوبارہ آغاز بائی سے مسارت ہے اور ساؤت ایشن گیمز میں گولڈ میڈل حاصل کرنے والے قومی ہیرو انام بٹ پہلوان آبائی شہر گجنوالا پہنچ گئے ہیں گھر پہنچنے پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا والدہ کا کہنا ہے کہ بیٹے نے گولڈ میڈل جیت کر سر فخر سے بلند کر دیا ہے اب اس کی شادی کی تیاری شروع کر دیں گے احتشام شامی کی ریپورٹ دیکھئے قومی ہیرو انام بٹ کی فتوحات کا سلسلہ جاری ہے ساؤت ایشن گیمز میں بھی سونے کا تمغہ جیت کر ملک کا نام روشن کر دیا انام بٹ شاندار کامیابی کے بعد اپنے آبائی شہر گجنوالا پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا والدین نے بیٹے کو گلے لگایا تو انام بٹ نے اپنا گولڈ میڈل والدہ کو پہنا دیا بچھلے چار سے پانچ سال میں ریسلنگ وہ واحد گیم ہے جس میں ہم نے ستر سے سی انٹرنیشنل لیول پر میڈل لیئے ہیں ابھی بھی ساتھ کھلاڑی گئے ہیں ساتھ کے ساتھ میڈلسٹ ہیں تو اگر تھوڑی سی اس پر توجہ دی جائے اس کے سٹرکچر پر توجہ دی جائے تو ہم بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں ایشین گیمز میں پاکستان نے ایک سو چوبیس میڈل جیت کر ایونٹ میں چوتھی پوزیشن حاصل کی ریسلرز کا اگلا حدف اولمپکس مقابلے ہیں جو اگلے سال جاپان میں ہو رہے ہیں کیمرامین شاہد بٹ کے ساتھ اختشام شامی آپ نیوز گجاوالا آپ کے اس بلیٹنز اتنا ہے باقابر رہی اور دیکھتے رہیے آپ نیوز موسیقی